آگے فرمایا الگنان غنان النفس حقیقی گناہ جو ہے وہ دل کا گناہ ہے کمینے دل والا کبھی گنی نہیں ہو سکتا چاہے وہ عرب پتی کیوں نہ بن جائے اس کے نفس کی کمین کی نہیں جائے گی لیکن اگر اس کا دل گنی ہے تو وہ غریب ہو کر بھی گنی ہے ومیان صاحب نے کہنا مالاں والے سخی نہیں ہوں دیتے سخیاں مال نہیں ہوں دا ایتھے اوٹھے دویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوں دا کئی لوگ کو میں جانتا ہوں جن کی فیکٹریاں چلتی ہیں جب انہیں پوچھا جائے سناؤ کیا حال ہے وہ کہتا ہے بس آج کل بہران آیا منڈی کے اندر بجلی نہیں ہے کاروبار نہیں ہے بس دعا کرو تو کتنے ایسے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں چار پانچ سو دیاری کا لیتے ہیں تو انہیں کہا جائے سناؤ کیا حال ہے وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے دونوں بالو کھڑے کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے تو یہ گنی ہوا وہ تو گنی نہ ہوا تو گناہ دل کا گناہ ہے اللہ اکبر آگے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کہ انہ کا غریب او عابر السبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا کوئی راہ گذر رہتا ہے اس طرح مسافر ہر وقت گاڑی کا انتدار کرتا ہے گھنٹری اٹھا کے اور راہ گذر جو ہوتا ہے وہ درخت کے نیچے دو منٹ بیٹھا پھر راستہ لیا تو دنیا میں ایسے رہو کسی وقت بھی بلاوہ آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے اور میں چلا جاؤں گا دنیا تمہارا حقیقی گھر نہیں ہے حقیقی گھر آخرت کا گھر ہے آگے حضور نے ارشاد فرمایا کفا بالمرع قاذبن ایوہدیسا بکل ما سامیا کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ جو بات سنیں بغیر تحقیق کے آگے پنچا دیں یہ ہمارے اندر بہت زیادہ عادت ہے کہ سنتے ہیں کسی کے بارے کوئی بات تو تحقیق نہیں کرتے اس سے نہیں پوچھتے بلکہ پھر آگے آگے بات کرتے گاتے جب کسی کے بارے کوئی بات سنو تو پہلے تحقیق کرلو پوچھلو اس کے بات آگے بیان کرو اور اگر کوئی عیب بالی بات ہے تو اس کو بیانی نہ کرو کیونکہ میرے حضور نے فرمایا من ساترہ مسلمان ساترہ اللہ یوم القیامہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا دے گا تو لوگوں کے عیب چھپایا کرو لوگوں کے عیب بیان نہ کیا کرو آگے میرے حضور نے فرمایا لا یومنو عبدن حتی یحبہ لے خیئے ما یحبہ لے نفسے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے اس طرح تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہماری عزت ہو اور ہمیں کو اچھے انداز سے ملے اچھے انداز سے بولے تو تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسے ہی کرو نا اس طرح تمہارا دل جی چاہتا ہے کہ یہ چیز میں کھاؤں یا یہ چیز میں پہنوں تو اپنے بائی کے لیے بھی پسند کرو آگے میرے حضور نے فرمایا احب البلاد اللہ مساجد دہا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں المومنو فی المسجد قسمہ کے فی الماں مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے المنافق فی المسجد قطعر فی القرص اور جو منافق ہے وہ مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے وہ پھڑ پھڑاتا ہے کب دروازہ کھل لے باغ جاؤں منافق بھی طبیعت بھی ایسے ہوتی ہے اللہ اکبر آگے حضور نے فرمایا الدین و نصیحہ دین سارے کا سارا نصیحت ہے آگے حضور نے فرمایا المومنو غرن کریمن جو مومن ہوتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے وہ بولا بالا ہوتا ہے الوجلت من الشیطان اور جو جلد بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے اور آخری حدیث اد دعا مخل عبادہ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے تو یہ چالیس حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تو فرمایا جو چالیس حدیثیں یاد کر لے گا تو لوگوں تک پنچا دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عالموں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا آج کی نشست میں سب کے لئے دعا ہے اللہ یہ سعادت ہم سب کو عطا کرتے ہیں ہم قیامت کے دن علماء شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں موسیقی موسیقی